اسلام علیکم ڈیو لرنرز ہاویوال ہاویوال سو آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لئے جنہوں نے ابھی تک اپنا ڈی سی ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایس کے امتحانی فارم جمعان نہیں کروائے ہیں ان کے لئے یہ ایک لاس رمائنڈر میں ہی تفسد سن لیجئے اسپیشلی ریگلر سٹوڈنٹ کا یہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے مختلف کولیجز میں ایگزیمنیشن فارم سبمیٹ ہو رہے ہیں افیشل نوٹیفکیشن ابھی میرے سامنے نہیں آیا یہ لیکن یہ کسی کولیج کا میرے پاس نوٹیفکیشن ہے آپ کے کولیج میں بھی فارم جمع ہو رہے ہوں گے آپ اپنے کولیج میں جا کے دیکھ لیجئے وہاں نوٹس بورٹ پہ لاس ریٹ ہیٹا لکھی ہوئی ہے وہ اس لاس ریٹ سے پہلے پہلے اپنا امتحانی فارم جمع کروا دیجئے مختلف کولیجز کی لاس ریٹ مختلف ہوئی ہے کہیں پہ نو نومبر ہے کہیں پہ آٹھ نومبر ہے کہیں پہ سات نومبر ہے اس طرح کی مختلف دیٹس ہیں تو آخری دیٹ کا ویٹ نہ کریں پلیز ابھی جمع کروا دیجئے اگر آپ نے ابھی تک جمع نہیں کروایا کیونکہ اس کے بعد شاید لاس ساری شاید لیٹ فیس لگ کر آئے گا ٹھیک ہے نا تو لیٹ فیس سے بچنے کے لیے وقت پہ جمع کروا دیجئے اچھا یہ ان سٹوڈنس کے لیے ہے جن کے لاس کیئر اکٹوبر سپٹیمبر میں پیپر ہوئے تھے اور ان کا ریزلٹ ابھی جون جولائے میں اس سال آیا تھا ان کے بھی جانی فارم ہیں اور ان کے بھی ہیں جن کا جنوری میں دوزار چوبیس میں پیپر ہوئے تھے اور ان کا ابھی ریسنٹ کی جن کے ریزلٹ آناؤنس ہوئے ان کے لیے بھی ہے اگر ان کی مرکشیٹ مل گئی ہے تو وہ ہتھ کے ہاتھ امجانی فارم لے کے وہ بھی جمع کروا سکتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی دوزار چوبیس میں ایڈمیشن لیا ہے اور اگر ان کا انرولمنٹ کارڈ ریجسٹریشن کارڈ بن کر آ گیا ہے تو وہ بھی اپنا امتیحانی فارم جمع کروا سکتے ہیں امتیحانی فارم جمع کروانے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی دیکھ لیجے پارٹ ون کے طلبات کے لیے جو ہے امتیحانی فارم کے ساتھ انٹیک کی مرکشیٹ کی کوپی لگے گی میٹرک سیٹیفیکیٹ کی کوپی لگے گی انرولمنٹ کارڈ کی کوپی لگے گی شناختی کارڈ کی کوپی لگے گی اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ کے بھی فارم کی کوپی لگے گی اور چار عدد پکچرز ساتھ میں لگیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کا پارٹ ٹو کا پیپر ہے اور پارٹ ٹو کے پیپرز دینے ہیں تو آپ کے امتیحانی فارم کے ساتھ پارٹ ون کی مرکشیٹ کی کوپی لگے گی انرولمنٹ کارڈ کی کوپی لگے گی شناکتی کارڈ کی گے گی شناکتی کارڈ نہیں ہے تو بے فرم کی کاپی لگے گی اور چار عدد تساویر لگے گی اگر آپ پرانے سٹوڈنٹ ہیں یعنی پارٹ ون پارٹ و آپ نے پہلے بھی دیا ہے اور پھر کوئی پیپر رکھ گیا ہے تو آپ کے لئے بھی یہ ہی ہے کہ امتحانی فارم کے ساتھ آخری ماخشیت کی کاپی لگے گی انرولمنٹ کارڈ کی کاپی لگے گی شناکتی کارڈ یا بے فرم کے کپی لگے گی اور چار ادد آپ کو تساویر ساتھ میں دینی ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایڈی سی ریگولر والوں کی یہ دیکھیں افیشل نوٹیفیکشن جو آیا ہوا ہے وہ ہے 11 نومبر لازٹ ایٹ ہے لیکن کچھ کالجز جو ہیں ایک دو دن پہلے کی لازٹ ایٹ اپنے بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنے فرم وم کو سمیٹ کے اور خود جا کے جمع کروائیں انڈ ٹائم پہ وہ جمع کروانے میں اکسا کالج والوں کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے وہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے کی لازٹ ڈیٹ رکھتے ہیں اسی طرح میں پرائیویٹ والے سٹوڈن کا بھی بتا دیتی ہوں ان کی بھی لازٹ ڈیٹ جو ہے وہ آٹھ نومبر ہے اے ڈی اے والوں کی اور ان کی فیز ہے ایک پارٹ کی ہے ساڑھے چھے ہزار اور اگر آپ نے بوت پارٹ کے پیپرز دینے یعنی اگر آپ کا کوئی ایک پارٹ کا پیپر رکھا ہے تو آپ کے بوت پارٹ کی فیز پوری جائے گی جو ہے ٹیارہ ہزار ساتھ سوڈن ہے اسی طرح آپ کا جو اے ڈی سی پرائیویٹ والوں کا ہے ان کی بھی آٹھ نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے اور ایک پارٹ کی فیز آٹھ ہزار ہے اور اگر کوئی پیپر آپ کا رکھا ہے پارٹ ون میں تو آپ کے بوت پارٹ کی فیز جائے گی سترہ ہزار اور ریگلر والوں کی میں نے فیز بتائی ہے بتانی نہیں بتائی مجھے یاد نہیں ہے خیرت میں دوبارہ بتا دیتی ہوں اے ڈی اے پارٹ ون یا پارٹ ڈو کا کسی ایک پارٹ کا اگر آپ نے پیپر دینا ہے اے ڈی اے تو آپ کا جو ہے فیز ہے ساتھ ہزار دو سوڈ پہ اور اگر آپ نے دونوں پارٹ کے پیپر دینا ہے یعنی اگر آپ کا پارٹ ون کا کوئی پیپر رک گیا ہے اور آپ نے پارٹ ڈو کے بھی پیپر دینا ہے تو آپ کی پوری فیز جائے گی چودہ ہزار دو سوڈ پہ چاہے آپ کا ایک پیپر رکا ہو چاہے آپ کے چاروں پانچوں پیپر رکے ہوں فیز اتنی ہی جانتی ہے ٹھیک ہے اب اے ڈی سی اور اے ڈی ایس والوں کے جو پارٹ ون یا پارٹ ڈو اگر آپ نے کوئی ایک پارٹ دینا ہے تو آپ کی فیز ہے نو ہزار ایک سوڈ پہ اور اگر آپ نے کوئی پیپر آپ کا رک گیا ہے اور آپ نے دونوں پارٹ دینا ہے تو آپ کی فیز ہے سترہ ہزار نو سوڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں آپ کو ایک رمائنڈر دینا ہے کہ پلیز اپنے ایگزامنیشن فارم جمع کروا دیجئے وقت رہتے جمع کروا دیں گے تو آپ کئی بھلائے خواری سے بچ جائیں گے اور پیپر بھی بہت قریب ہے آپ کے اگر آپ نے تیاری سٹارٹ نہیں کی تو پلیز تیاری کرنا سٹارٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو پیپر میں اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے اور اینڈ ٹائم پہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دماغ میں کچھ نہیں جائے گا اگر آپ نے ابھی تک تیاری شروع نہیں کیے تو میں اے ڈی اے کی آننائن کلاسز سٹارٹ کر چکی ہوں اس سال کے لاسٹ پیچ ہے یہ ایگزامز تک چلے گا اور اس کے بیچ میں کسی کو ایڈ نہیں کیا جائے گا وہ کلاسز اگر آپ نے جوئن کرنی ہے تو آپ اپنا ریجسٹریشن کا انرولمنٹ کارڈ مجھے واتس اپ کر دیجئے واتس اپ لینک نیچے ڈسکرپشن میں ہے اور آپ ڈیمو کلاس لے سکتے ہیں and then آپ فیس دے کے آپ کو جوئن کرنا ہوگا ٹھیک ہے پیڈ کلاسز ہوتی ہیں ظاہر ہے پڑھاتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں اس لیے ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی فیس ہوتی ہے باقی فری میں آپ کو بہت کچھ اس چینل پہ پورا سال ہی ملتا رہتا ہے انفرمیشن بھی ملتی رہتی ہے امپورٹنس بھی ملتے رہتے ہیں گیس پیپر بھی ملتے رہتے ہیں گیس پیپر انشاءاللہ اگزیمز کے بہت قریب آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مزید اور کچھ جاننے کے لیے نیچے کمنٹ پر میسج کر دیجئے گا آپ کو انشاءاللہ ربائے مل جائے گا اور امتحانی فارم کیسے فل کرنا ہے اس کے لیے لنک آپ کو ویڈیو کے انڈ میں مل جائے گا پھر میں ملتی ہوں اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا لاپس